اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نارسین آپ کا حوث فیصل ادیس بٹ میں نے آپ کو پچھلے ویلوگ میں ارس کیا تھا کہ پنجاب حکومت دو ہیلیکاپٹر لیکزری خریدنے جا رہی ہے سادگی مہم کا مزاک اڑا رہی ہے اب یہ بات سادگی مہم سے بہت آگے چلی گئی ہے میں آج آپ کو اپنے ویلوگ میں بتانے والا ہوں کہ یہ کتنے سو کروڑ کا ایک کبار خانے سے ہیلیکاپٹر خرید رہے ہیں اور وہ ہیلیکاپٹر کی ہسٹری کیا ہے یہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عرباب اختیار پنجاب حکومت سے اس بارے میں پوچھ سکتا ہے تو ضرور ان سے پوچھے ان حقائق کی روشنی میں جو میں ارس کرنے جا رہا ہوں یہ ایسے حقائق ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے میرے چینل سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں ناظرین تو شروع کرتے ہیں آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو پتایا تھا پندرہ سو کروڑ روپے پاکستانی سے زائد کی رقم ادا کر کے پنجاب حکومت بارہ کروڑ عمام کی خدمت کے حوالے سے دو لگزری ہیلیکاپٹر خریدنا چاہتی ہے میں نے پچھلے بھی لاغ میں آپ کو پتایا تھا کہ مقامی نیشنل نیوز پیپرز اور انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں اشتیار دیے جائیں گے اور ان پر بیڈ مانگی جائیں گی جب ٹینڈر ہوں گے تو اس میں جو سوٹیبل اور سب سے کم بیڈ ہوگی اور میاری ہیلیکاپٹر کی جو کمپنی بیڈ دے گی اور سستی اس سے وہ خرید لیا جائے گا یہ تو ہے عام طریقہ کار پر انہوں نے بھی پاکستان میں جو ٹینڈرز کا طریقہ کار ہے اسی کو فالو کیا وہ کیا کیا انہوں نے روس سے یہ ہیلیکاپٹر فائنل کر لیا تیار مطلب فائنل کر لیا ہے ایم ون سیونٹین خریدنے کے لیے جس میں تیس لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے یہ سیکنڈ ہینڈ ہیلیکاپٹر ہے میں نے ان سے پوچھا کسی ذمہ دار سے پنجاب حکمت کے کہ آپ سیکنڈ ہینڈ ہیلیکاپٹر کیوں خرید رہے ہیں اتنے پیسے دیکھیں انہوں نے کہا وزیرا لہور کا بینہ جو ہے نا وہ کافائے چھاری مہم کا بڑے مدنظر رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ کافائے چھاری مہم کو مدنظر رکھتے ہوئے ہیلیکاپٹر کریدنا ہے تو یہ اصل میں اگر نیا خریدتے تو تین بلینڈ ڈالر کا تھا تین بلینڈ ڈالر کا تھا یہ آپ سمجھیں کہ پنجاب حکومت کا موقف ہے تین بلینڈ ڈالر کا تھا تو ہم نے پھر بڑی محنت کی اور ہمیں پتا چلا کہ یہ روس میں ایک ہیلیکاپٹر سیکنڈ ڈینڈ ہے وہ بیچ بھی دیں گے تو ہم نے ان سے بات کی تو یہ تقریباً دو بلینڈ ڈالر یعنی کہ دو بلینڈ ڈالر کے اندر اندر ہم خرید لیں گے بڑی کفائت کی انہیں اس پہ پرائس ملنا چاہیے میڈل ملنا چاہیے یہ صدر جو بانٹے نہیں رہتے گی ادھر ادھر میڈل ایک فنکاروں کو گلوکاروں کو اور ساروں کو بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی انہوں نے اب اس ایم ون سیونٹین کی ہسٹری کیا ہے جو یہ پنجاب حکومت خریدنے جا رہی ہے اس کی ہسٹری جنابے والا یہ ہے آپ سنیں گے آپ چونک جائیں گے اس کی ہسٹری یہ ہے افغانستان کے کسی محاذ پہ وہ گیا کریش ہو گیا وہ کریش ہو گیا کریش ہو گیا وہاں سے روس نے اٹھایا اور موسکو میں لے جا کے اس کو گراؤنڈ کر دیا ایک وی راؤس میں یعنی کہ کبار خانے میں اب وہ گراؤنڈ ہے بہت دیر سے اب وہ جب گراؤنڈ ہے تو ان کو کسی نے بتایا کہ وہ کبار خانے میں ہیلیکوپٹر پڑا ہے انہوں نے ان سے بات چیت کی اب یہ سولہ پوائنٹ آٹھ ملین ڈالر کا وہاں سے ہیلیکوپٹر میں سودہ کر چکے ہیں یہ سارا آئی واش ہے کہ اخباروں میں اشتہ آ رہا ہے گا آج میرا تاریخ نوٹ کر لیں اخباروں میں اشتہ آ رہا ہے گا پھر بڈ ہوگی پھر فلا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تیہ ہو گیا یعنی کہ ان کی سودہ ہو چکا ہے یہ مجھے نہیں بتا انہوں نے کوئی ایڈوانس دیا یا نہیں دیا پر ایڈوانس دینے کی کیا حضورت ہے ان کا تو کباری ہے اچھا پھر اس ہیلیکوپٹر کو پاکستان لاکر کہ میرے تک پہنچ گیا کسی طریقے سے تو میں آپ کو ضرور مطلع کروں گا یہ اس صوبے کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی نگران حکومت ہے جو سلاب کا شکار ہے جو بے روزگاری کا شکار ہے جو مہنگائی کے میں بارہ کروڑ عوام دسے میں ہیں اور جو لوگ اس وقت ملک کی معاشیت جو ہے وہ سسک رہی ہے ملک کی معاشیت جو ہے وینٹی لیٹر پہ ہے ملک کی عوام بھی وینٹی لیٹر پہ جانے والی ہے ملک میں وہ آپ کے سامنے روز خبریں آ رہی ہوں گی کہ ملک میں لوگ سب سے اپنی عزیز ترین ہستیاں اپنے بچوں کو زہر دے کر یا ویسے مار کر اپنے آپ کو بھی مار لیتے ہیں یعنی کہ خودکشی کر لیتے ہیں اس کی وجہ ان کے بعد دو وقت کی روٹینی ہے بچوں کو دینے کے لیے اس حکومت کا یہ واقعہ ہے یہ اگر کئی موزم معاشرے میں ایسا ہو تو آپ سوچیں کہ ادھر کیا ہوگا پر ہم میرے خلاب ایک جنگل بن چکے ہیں ایک جنگل کے قانون ہے ادھر اور کوئی سوچنے والا نہیں ہے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے اس سمری میں یہ لکھا ہے بارہ کروڑ صبح کی امام کی خدمت جو ہے وہ اس میں تاتل نہیں آنا چاہیے اس لیے فوری طور پر دو ہیلیکوپٹر خرید لینے چاہیے تو ایک ہیلیکوپٹر خیار یہ نیا خرید دیں گے وہ جو میں نے آپ کو بیل فور وان ٹو بتایا ہے اب میں اس کے حوالے سے مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اب یہ جتنے پیسے پنجاب حکومت ان کو دے گی اور ان کے بدلے ادھر سے کبارڈ میں سے ہیلیکوپٹر خرید دے گی آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کے ساتھ پنجاب کے ساتھ عوام کے ساتھ ایکانومی کے ساتھ معیشت کے ساتھ مہنگائی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جائش نہیں ہے اپنے ہوتھ فیصلہ دیس پرٹ کو اجازت دیجئے اپنے کمنٹس پر مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا اللہ حافظ